موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین الف نیوز میں خوش آمدین امید کی جاتی ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی بھارت کو اپنے قریب کرنے کے لیے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرنے والے امریکہ کے لیے بری خبر ہے اس کی غیر دانشمندانہ پولیسی کے باعث اب روس اور پاکستان کے تعلقات میں غیر معمولی بہتری آنے لگی ہے پاکستان اور روس نے اگلے ہفتے دس ارب ڈالر تقریباً دس خرب پاکستانی روپی کی گیس پائپ لائن کے معاہدے پر دستخط کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اخبار ایکسپریس ٹربیون کا ذرائع کے حوالے سے کہنا ہے کہ کابینہ کی جانب سے اس گیس پائپ لائن منصوبے کی منظوری پہلے ہی دی جا چکی تھی جبکہ روس میں تائنات پاکستانی سفارتکار کو ماسکوں کے ساتھ مفاہمتی یاد داشت پر دستخط کرنے کا اختیار بھی دے دیا گیا تھا اگلے ہفتے روسی طرح حکومت میں اس معاہدے کے لیے مفاہمتی یاد داشت پر دستخط متوقع ہیں روسی طوانائی کمپنی گیس پرام اس منصوبے کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرے گی جس کے بعد مجموعی خراجات کی حتمی تفصیل سامنے آئے گی اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے روس کی جانب سے پبلک جوائنٹ سٹار کمپنی گیس پرام کو ہی منتخب کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے بھی اسی کمپنی کو منصوبے کی فیزیبلٹی سٹڈی کی اجازت دی جا چکی ہے پاکستان کی جانب سے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے پاکستانی کمپنی انٹر سٹیٹ گیس سسٹمز آئی ایس جی ایس کا انتخاب کیا گیا ہے جو اس سے پہلے ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت کے درمیان گیس پائپ لائن تابی پر کام کر رہی ہے اس منصوبے کا مالیاتی حجم دس ارب ڈالر تقریباً دس خرب پاکستانی روپے ہیں وستی ایشیا اور جنوبی ایشیا کو ملانے والی اس گیس پائپ لائن پر پاکستان میں کام اگلے سال مارٹ میں شروع ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ کریں شکریہ